ہائی گائز امید ہے آپ لوگ ٹھیک ہوں گے آگے آپ کو دکھاتی ہوں کہ ہمارے روم کا حال کیا ہوا ہے اور ہم اس کے ساتھ کیا کرنے لگے ہیں یہ دیکھیں یہ ہمارا روم کا یہ حال ہوا ہوا ہے اور ساتھ میں ڈرائنگ روم کا بھی یہی حال ہے تو آگے ہمیں کام کرنے لگے ہیں جس سے اس کی لگ پوری چینج ہو جائے گی اور ڈرائنگ روم کی بھی ایسی ہو جائے گی یہ دیکھیں یہ ہم پیلنگ لگوانے لگے ہیں آگے آپ کو دکھاتی ہوں جب لگ جاتی ہے جی گائز تو پیلنگ جو ہے وہ روم میں بھی لگ گئی ہے میں آپ لوگ کو دکھاتی ہوں آپ لوگ کو تاریئے گا کیسی لگ رہی ہے یہ دیکھیں گائز ابھی جو آپ کو آواز آ رہی ہے وہ ڈرائن روم میں لگ رہی ہے اس وجہ سے آ رہی ہے وہ بھی میں آپ کو ابھی جیسے ہی لگتی ہے تو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں آپ لوگوں نے سچی سچی بتانا کیسی لگ رہی ہے آپ لوگوں کو جی گائز تو یہ دیکھیں یہ ہم نے پیلنگ جو میں نے آپ کو ابھی دکھائی ہے یہ کی ہے لیکن اب جو ہے وہ ہم یہاں کا بھی کروانے لگے ہیں یہاں بھی جو ہے وہ کروانے لگے ہیں کیونکہ یہاں بھی جو ہے بہت ساتھ سیلنگ ہے اور اس والی دیوار پہ بھی کروانے والے ہیں یہ دیکھیں کیونکہ یہاں پہ بھی ہے یہ اتنی بڑی ہے اور یہ ماما کی تصویر لگی ہوئی ہے اتنی بڑی ہے یہ اور ادھر بھی کروانے لگے ہیں جائز تو یہ دیکھیں ابھی کام پورا فینش ہوا ہے پہلے میں نے آپ کو یہ والی وال دکھائی تھی اب میں آپ کو دوسری دکھاتی ہوں جو ابھی کام ہوا ہے ایک تو یہ والی وال ہے اور یہ کیا یہ دیکھیں ابھی بھی جو ہے یہ سوچ بورٹس وغیرہ فکس ہونے والے ہیں اور یہ دیکھیں میں آپ کو دوسرا دکھاتی ہوں اس سائٹ سے یہ بھی بتائیے کہ کیسا لگ رہا ہے میں آپ کو قریب سے بھی اس کا ڈیزائن دکھاتی ہوں یہ دیکھیں میں آپ کو پورا دکھانے کی کوشش کرتی ہوں اور اسی کے ساتھ یہ بھی دکھاتی ہوں جی گائز اب بتائیے گا کہ آپ کو کیسا لگ رہا ہے تو آپ لوگ زیادہ بہتر بتا سکتے ہیں کہ آپ لوگو کیسا لگ رہا ہے ابھی میں آپ کو جو ہے وہ ڈرائنگ روم کا بھی دکھاتی ہوں اور گائز یہ دیکھیں یہ جیسے یہ کروا لیا تھا نا ہم نے یہ پوری ہو گئی تھی ڈرائنگ روم میں تو یہ جگہ رہ گئی ہے کیونکہ جو یہاں کی پیلنگ ہے نا یہ کم ہو گئی تھی تو آج یہ بھی لگ جائے گی اور یہ ریزائن میں آپ کو نا قریب سے دکھاتی ہوں یہ دیکھیں بتائیے کہ کیسا لگ رہا ہے ہمیں تو بہت ہی پیارا لگا ہے جی گائز تو اب جو ہے نا یہ جب سارا فینش ہو جائے گا پھر بھی میں آپ کو دکھاؤں گی سارا فینش کر کے پورا سیٹ اپ دکھاؤں گی ڈرائنگ روم کا اور روم کا بھی دیکھیں گائز ابھی جو ہے ہم نے ساری چیزیں اٹھا دی ہیں کمرے سے اور یہ سامان اور سارا کچھ دیکھیں ہاں جی کیسے جیسے ہم اسٹیشن پر بیٹھے ہوئے ہیں جی اور یہ بیچ میں ایک ریبٹ بھی آگیا اسٹیشن پر اور یہ پکچر ہے اور یہ میں ہوں جی گائز تو یہ جو ہے یہ ٹرائنگ روم کا ہے سارا آپ کو پہلے بھی رکھایا تھا لیکن یہ پھول ہو گیا ہے اور ساتھ میں شیشہ بھی ٹوٹ گیا ہے شیشہ بھی ٹوٹ گیا ہے یہ دیکھیں یہ انہوں نے میرا فون نہ ہوں چوکیا گھر بلکل جیسے میں تُسے پیسے مانتی ہوں یہ جو ہے سائٹ پہ نہیں کیا جہاں پہ جو ہے یہ والی وڈ لگی ہوئی تھی تو یہ اتاری ہے تو اس سے یہ ہو گیا تو تو یہ ہو گیا اس سے یہ ہو گیا چار چیزیں خراب ہو گئی ہیں اور دو چیزیں صحیح ہو گئی ہیں چار خراب ہو گئی ہیں اور دو صحیح ہو گئی ہیں ایسی ہے پرانے گرمی نا جیسے تو امید ہے آپ کو یہ وڈلوگ اچھا لگا ہوگا اور بتائیے گا کہ آپ کو جو ہے پینلنگ اچھی لگی یا نہیں اور ٹرائی روم کو زیادہ اچھی لگی یا روم کی زیادہ اچھی جیسے تو یہ دیکھیں ابھی جو ہے وہ ہم نے یہ سوچ پوٹس جو ہیں وہ سائی کروا لی ہیں یہ گھلے تو میں نے نا پہلے سوچا تھا کہ میں نا ایک آپ کو بات بتاتی ہوں کہ یہ والی جو وال ہے نا یہ اس کے ساتھ مطلب کہ آپ کو پتہ نہیں اس کے اندر ایسا لگ رہا ہے کہ نہیں بٹنا بہت ڈاک ڈاک سا ہمارا روم لگ رہا ہے تو اس کی وجہ سے جو ہے نا ہم چاہ رہے ہیں کہ اب نا اس کے اوپر ہم نا والپے پر کروا لیں کیونکہ پہلے جو ہے ٹرائنگ روم میں آپ نے پیچھلے وراب میں دیکھا ہوگا کہ والپے پر ہی لگاوا تھا لیکن سیلنڈ کی وجہ سے ہم نہیں لگوا سکے تو وہ نا کمرے میں جو ہے وہ ہم نے پیلنگ کروائی ہے اور ادھر بھی کروائی ہے جو میں نے آپ کو دکھائی ہے تو اب جو ہے نا یہ ادھر ہم والپے پر لگوانے لگے ہیں تو میں نے سوچا تھا کہ ہم نہ لگوا لیں گے تو پھر میں آپ لوگوں کو جو ہے وہ دکھاؤں گی بٹ ابھی جو ہے نا میں نے سوچا کہ نہیں اتنا زیادہ ڈیلے نہیں کرنا چاہئے تو میں ادھر والپے پر لگے گا تو اس کا جو لاغ ہے وہ دوبارہ سے میں ڈالوں گی بٹ ابھی جو ہے وہ یہ ایسا جو ہے وہ روم کا جو ہے سارا ڈیزائن آیا ہے تو کیونکہ پہلے ہم نے صرف سوچا تھا کہ یہ لگوائیں گے اور یہ لگوانے کے بعد جو ہے ہمیں یہ ریلائز ہوا کہ شاید یہ جو ہے یہ گراج وغیرہ میں ہو تو بیٹر اور اچھا لگتا ہے تو ویسے بھی یہ اگر لائٹر شیڈ میں ہوتا تو پھر بھی ہم بیار کر لیتے کیونکہ یہ بہت زیادہ ڈاک ہو رہا ہے شیڈ نا تو یہ والا جو ہے یہ تو بہت اچھ ہے تو اسی کے ساتھ ہم نا اب وہ بھی رویل کریں گے کہ کون سا ہم نے لگوایا ہے اب جو ہے وہ اگلے وغیرہ بھی آپ لوگ ویٹ کیجئے گا جب جو ہے وہ والپیپر بھی سامنے آئے گا کہ ہم نے کون سا لگوایا اور پلیز 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 آپ لوگ بلکل بھی کومنٹس نہیں کرتے ہیں اور جن لوگوں نے جو لوگ دیکھتے ہیں اور بہت ساروں نے سسکرائب بھی نہیں کیا ہوا تو وہ بھی کر لیا کریں پلیز کیونکہ ایسے آپ کو ہماری نوٹیفکیشنز بھی ملتی رہیں گی اور ویڈیوز کا بھی پتہ چلتا رہے گا تو آپ لوگ بتائیے گا کومنٹ میں پلیز کیونکہ میں آپ ہمیشہ کہتی ہوں مگر آپ لوگ نہیں بتاتے ہیں اور جو اور کومنٹ کرتے ہیں ان کے لئے تینک یو تو کہ یہ ویسے جو ہے یہ کیسا لگ رہا ہے ویسے یہ جو میں آپ کو اس سائٹ سے بھی دکھا رہی ہوں ویسے یہ اس کے ساتھ کیسا لگ رہا ہے اچھا لگ رہا ہے نہیں لگ رہا کیا سین ہے کیونکہ ٹرائنگ روم کا بھی آپ لوگوں کو دکھایا ہے آپ لوگوں کو بھی بتائیے گا کہ وہ کیسا لگا آپ لوگوں کو جی قائز تو امید ہے آپ کو یہ لاغ اچھا لگا ہوگا تو جو ہے مجھے تو چینچین سا گھر لگ رہا ہے اچھا لگ رہا ہے کیونکہ میں نے آپ کو پہلے بھی دکھا رہا کہ پہلے بہت زیادہ جو ہے وہ مطلب کے دیواریں گندی ہوئی تھی تو اس کی وجہ سے جو ہے وہ ہم نے لگوانی تو وال پہ پر تھا لیکن وہ مطلب اتنی نمی وغیرہ آئی ہوئی تھی کہ اس کی وجہ سے جو ہے وہ وال پہ پر نہیں لگ سکتا تھا وہ واپس جو ہے وہ خراب ہو جانا تھا تو اس کی وجہ سے ہم نے جو ہے وہ پہلنگ کروایا ہے تو گائز اسے کے ساتھ جنہوں نے سسکائب لائکن شیئر نہیں کیا وہ بھی کر دیں اور بیل آئیکن ضرور دبا دیں تاکہ ایسے ہی آپ کو ہماری نوٹیفکیشنز ملتی نہیں ہیں اوکے خدا حافظ اگلے ولاگ میں ملیں گے